بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئیتی کالمنگار عبداللہ الجاراللہ اس دار فانی سے رخلت کر چکے ان کا ایک مضمون جو بہت سبق آموز ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے میں اپنی موت پر بالکل پریشان نہیں ہوں گا اور نہ مجھے اپنی میت کے بارے میں کوئی فکر ہوگی اس لیے کہ میرے مسلمان بھائی یہ ضروری کاروائی کریں گے میرے کپڑے مجھ سے اتار لیے جائیں گے مجھے گسل دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا مجھے میرے گھر سے نکال کر نئے گھر قبر کی طرف لے جایا جائے گا بہت سے لوگ میرے جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے بلکہ بہت سارے دوست اخباب اپنے کام کا چھوڑ کر مجھے دفنانے کے لیے آئیں گے لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو میرے نصیحت پر غور نہیں کریں گے بلکہ کبھی بھی نہیں کریں گے میری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں گے میری چابیاں کتابیں بریف کیس بٹوا جوتے اور لباس سب کچھ مجھ سے الگ کر دیے جائیں گے اگر میرے وارث راضی ہوں گے تو ان چیزوں کو صدقہ کر کے مجھے بیج دیں گے تاکہ مجھے فائدہ ہو یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں کہ دنیا مجھ پر بلکل غمزادہ نہ ہوگی دنیا کا نظام چلتا رہے گا اقتصادی سرگرمیاں روان دوان رہیں گی میری نوکری پر دوسرے آدمی مقرر ہو جائیں گے میرا مال میرے جائز وارثوں کو منتقل ہو جائے گا جبکہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ حتیٰ کہ کھجور کا ایک چھلکہ ہی کیوں نہ ہو میری موت کے ساتھ جو چیز سب سے پہلے مجھ سے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا اس لیے جب میری سانس نکل جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے یہاں میرا نام ہی نہیں لیا جائے گا اور جب نماز جنازہ کا وقت ہوگا تو لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے یہاں بھی میرا نام نہیں لیا جائے گا جب مجھے قبر میں اتارنے کا وقت آ جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ میریت کہاں ہے یہاں پھر میرا نام نہیں لیا جائے گا اس لیے مجھے دوکھے میں نہیں رہنا چاہیے اپنے نام نصب قبیلے منصب اور شہرت سے تو کتنی حقیر ہے یہ دنیا اور کتنی عظیم ہے وہ دنیا جہاں ہم جا رہے ہیں تو اے زندہ انسانوں تمہارے غم خوار تین طرح کے ہیں ایک وہ لوگ جو آپ کو واجبی سا جانتے ہیں دوسرے تمہارے دو جو چند ساتھ یا چند ایام غمزدہ ہوں گے اور پھر اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹیں گے آپ اس میں ہنسی مزاق کریں گے سب سے زیادہ غم تمہارے گھر میں ہوگا تمہارے گھر کے لوگ غمزدہ رہیں گے ہفتہ دو ہفتے مہینہ یا زیادہ سے زیادہ ایک سال اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد داشتوں کے ریکارڈ روم میں محفوظ کریں گے لوگوں کے درمیان تمہارا قصہ مکمل ہو گیا اور اب حقیقی قصہ شروع ہو گیا اور وہ یہ کہ تمہارا جمال مال اولاد آلی شانگر اور بیویاں تم سے الگ ہو گئی اور اب تمہارے پاس صرف تمہارے آمال رہ گئے اور یہیں سے حقیقی زندگی شروع ہو گئی سوال یہ ہے کہ تم نے قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی اس لیے پورے شوک کے ساتھ ان امور کا احتمام کیجئے فرائز کا احتمام نوافل کی کسرت خفیہ صدقی کی ادائیگی نیک آمال رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آجزی کرنا تاکہ تم نجات پاسکو اگر تم نے اپنی زندگی میں ان امور کے بارے میں لوگوں کو یاد دھیانی کرا دی تو تم کو اس کا بدلہ قیامت کے دن میزان حسنات میں باری ملے گا مرنے کے بعد انسان تمنہ کرے گا کہ کاش میری زندگی کچھ اور لمبی ہوتی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا یہ اس لیے کہ اس نے قیامت کے دن صدقے کا عظیم عجر و سواب دیکھا تو اے لوگوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو اور سب سے بہتر صدقہ اس وقت یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس مضمون کو آگے بیج دو اس لیے کہ پاکی زعباد بھی صدقہ ہے اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیوں کو بامقصد کاموں میں لگانے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین